بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے لائے ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیڈ اپ ڈیڈ یہ ہے کہ جی بھائی ایک کمیٹ بھائی نے مجھے کمیٹ کیا ہے آپ کمیٹ ابھی میں آپ کو نا آپ کی سکرین پر ابھی دکھا بھی رہا ہوں آپ کمیٹ دیکھ لیں جی کمیٹ میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی مجھے ایک ہزار ریال کا فائن ہوا ہے اور فائنشز کا ہوا ہے کہ میری نمبر پریٹ کے کچھ لفظ جو ہیں وہ مدھم ہو گئے تھے بلیک کلر میں لکھا ہوتا ہے جی گنتی کا لفظ بھی عربی کا لفظ بھی تو عربی کے یا گنتی کا لفظ کچھ بھائی ان کا کلر وغیرہ اوپر سے اڑ گیا ہوگا پرانی گاڑی زیادہ چل جاتی ہیں ان کا اڑ جاتا ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس بھائی کو میں کمیٹ کے نیچے ہی جواب دے سکتا تھا جی کہ بھائی آپ کا یہ مسئلہ ہے آپ ایسے کیجئے دوبارہ ایسا نہیں ہوگا تو بھائی میں نے اس کے مطلق ویڈیو کی ابرانے لگا ہوں بھائی بہت سے میرے ڈرائیور بھائی ایسے ہیں سعودی ریبیا میں جو پرانے میرے بھائی ڈرائیور ہیں یہاں پر وہ تو بھائی سب کچھ جانتے ہیں جو نئے ڈرائیور ہیں ان کو بہت سو کو ایسا پتہ نہیں ہوتا ہے اور اس ٹائم ہی پتہ لگتا ہے جب بھائی پانسو یا ایک ہزار ریال کا فائن ہو جاتا ہے اس چیز کو لے کر اور اس چیز پر فائن کیوں کیا جاتا ہے حالانکہ نمبر پریٹ تو اوریجنل ہے یار پھر فائن کس چیز کا ہم نے کون سا نمبر میں بھائی کوئی نمبر مثال 9123 نمبر ہے ہم نے کون سا اسے 9125 کر دی ہے نمبر بھی وہی ہے لیکن جنبانہ آپ کو بھائی اس چیز اس لیے کیا جاتا ہے کہ کیمرہ جب آپ کو آپ ہائی سپیڈ مارتے ہیں کوئی غلط کراسنگ گرہ کرتے ہیں کوئی غلط ٹریک یوز کرتے ہیں جو ٹریفک کمانی نے یہاں کے وہ تو ابھی بہت سخت کر دی گئے ہیں تو بھائی وہاں پر آپ کو کیمرہ کیچ کرتا ہے آپ کی نمبر پریٹ کو اور آپ کو فائن آتا ہے اس کے اوپر اچھا جس نمبر پریٹ کے بھائی جو بلیک میں لکھے ہوتے ہیں نا فگر وغیرہ بھی کے یا گنتی وغیرہ کے وہ بدم ہو جائیں یا ختم ہو جائیں نا بلکل ہوں وہ موجود چاہے وہ کیمرہ کی کیچ میں نہیں آتے ہیں اس لیے اس چیز کو لے کر بندے کو فائن کیا جاتا ہے تو بھائی اس کا حل کیا ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں آپ کو بھائی نمبر پر نیو لینے کی بلکل ضرورت نہیں ہے علیہتہ سے آپ اپنے دو چار دن وہاں پر جائیں گے آئیں گے پیسے لگائیں گے آپ کو بھائی اس کا ایک آسان حال میں بتا دیتا ہوں خود جو ہمارے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ہم بھائی الحاصل سے دمام کی طرف سفر کر رہے تھے جب ہم نے بکیک کراس کیا ہے بکیک سے آگے جاگر آپ کو پتہ ہی دمام سے کافی پہلے دمام کی چیک پوئنٹ ہتی ہے کافی بڑی اور بہت زیادہ رش تھا جمعہ رات کا دن تھا تو آپ یقین کریں اتنے رش کے باوجود بھی ان لوگوں نے ہماری گاڑی کو روک لیا سائیڈ پر کھڑی کیا اور میرا خیال ہے کہ تین سو یا پانسو کا فائن کیا گیا تھا یا آج سے تین سال پہلے کی بات میں آپ ساتھ شیئر کر رہا ہوں اچھا تین سو یا پانسو کا فائن کیا گیا تھا فائن اسی جیز کو لے کر کیا گیا تھا کہ ہمارے کچھ نمبر بھائی مدب ہو گئے تھے جو کہ صاف دکھائی نہیں دے رکھے تھے کیمرے میں تو وہ بالکل نہیں آتے تھے نہ آتے ہوں گے بھائی ان کے بقول تو وہ صحیح بولتے ہوں گے اچھا ہم نے مرور والے سے پوچھ لیا بھائی کہ نیکس ٹائم ہمیں پھر اس کا فائن ہوگا اس کا حل ہمیں بتا دیجئے تو اس نے پھر یہ بات کہی تھی کہ اس کا حل بھائی یہ ہے کہ آپ موٹا مارکلہ لیں جیسے کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ پینسل ہے جی دیکھ لیں یہ ایک بریک پینسل ہے اسی ٹائی کا موٹا مارکل جو ہوتا ہے ادھر سے دو تین جال کا مل جاتا ہے بلیک کلر میں لیں جو نمبر ہے آپ کے مثال آپ کا نمبر ہے جی 9123 آپ 9123 کے اوپر صرف اور اوپر کسی کسی قسم کا بھی نام وغیرہ مت لکھئے گا اے ایس اوپر دل بنا کر تیر لگا دیا ایسا کام بالکل نہیں کرنا ہے صرف ان نمبروں کو اور عربی کے فگر کو بلیک کرنا ہے بس باقی نمبر پلیٹ آپ کی اوکے ہے آپ کو کوئی مرور ولا کوئی شورتہ وغیرہ نہیں پوچھے گا کہ بھائی تو نے یہ کیوں کیا ہے آپ کے جو نمبر ہیں جی وہ واضح ہونے چاہیے تاکہ آپ کوئی بھی کسی قسم کی مسٹیک کرتے ہیں روڈ کے اوپر تو آپ کو بھائی کیمرہ آپ کی نمبر پلیٹ کو کیچ کر سکے اسی چیز کو لے کر فائن کیا جاتا ہے اور اسی چیز کو لے کر میں آپ سے وضاحت کر رہا ہوں کہ آپ بھائی موٹے مارکل سے ان کو واضح کر دیں اور اس کے علاوہ کوئی کسی قسم کا کام مت کریں نیکس ٹائم انشاءاللہ آپ کو کوئی کسی قسم کا بھائی جرمانہ نہیں ہوگا اور جن بھائیوں کی بھائی ابھی تک جن کی آپ یہی کہہ لیں کہ خوش قسمتی ہے وہ بچے ہوئے ہیں تو وہ بھی یہ کام کر لیں یا آپ کو بھائی کسی بھی ٹائم اس چیز کو لے کر فائن ہو سکتا ہے سعودی عرب سے مطلق آپ کو کوئی بھی اور نیو جان نہیں ہو تو مجھے کمین کیجئے گا اپنی شد کا شہر رکھے گا اللہ حافظ